اسلام علیکم خواتین و حضرات اللہ کا شکر فرین صاحب یہ آپ نے قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ڈالر جو ہے وہ آٹھ نو روپے مزید سستہ ہو جائے گا ہاں یہ انشاءاللہ سستہ ہوگا آپ کے پاس بڑے ہوئے ہیں ڈالر تو نئی حضور میرے پاس کہاں سے آگئے ہیں تو پھر کیوں ڈالر کا رونا لے کے بیٹھ گئے ہیں جنید صاحب اصل میں عادت پڑ گئی ہوئی ہے لوگوں کو ہر چیز کی برائی نکالنے کی دیکھیں آپ جس کے پاس پانچ ہزار کا بدہ نوٹ نہیں ہے وہ بھی ڈالر کے ریٹھ کو لے کے تو رونا رو رہا ہے حضور والا اس لیے رونا رو رہا ہے کہ جس کے پاس جائیں وہ چیز مہنگی کر دیتا ہے اور آگے سے کہتا ہے جی پٹرول بھی مہنگ ہو گیا اور دوسری طرح کہتا ہے جی ڈالر بھی مہنگ ہو گیا یہ اس کی ذمہ داری میری نہیں ہے میں نے تو معیشہ دیکھنی ہے میں اب دیکھیں ایک وزیر چلیں نانسہی مشیر ہوں انشاءاللہ جلد آپ کو وزیر کے روپ میں بھی ملوں گا مگر میری جو جاب ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں دال چینی ٹماٹر آلوت ہوں مدرک کا پاؤ بتاتا پھر دیکھیں ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو سارے بندے اپنی اپنی دکان پہ بیٹھ گئے اپنی اپنی پروڈک کی قیمت بڑھا لیتے ہیں اس میں میرا قصور نہیں ہے کچھ تھوڑا سا خوف خدا ہونا چاہیے کچھ خیال ہونا چاہیے یہ لوگ فوری طور پہ زخیرہ کر لیتے ہیں چیزوں کا اور اس کے بعد شارٹیج ہو جاتی ہے تو مدہ سارا یہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں ڈالر بڑھتا ہے تو ہر چیز کی مگائی شروع ہو جاتی ہے حجر ترین صاحب یہ آپ آٹے دال چینی کے ذکر کو کیسے وائٹ کر سکتے ہیں دیکھیں امریکہ کا صدر جو ہے جو بائیڈن دنیا کا طاقتور ترین صدر جو ہے جانے تو یار کون سا طاقتور ترین صدر ہے جب سے صدر بنے تین دفعہ تو گرہ بچے رہا حضور احمد میں صحت کی بات نہیں کہہ رہا اپنی طاقت کی بات کر رہا ہوں اتنا طاقتور ہونے کے باوجود وہ امریکی عوام کو اس مہنگائی کی ویو میں اسی آٹے دال چینی کا بھاؤ بتانے پہ مجبور ہے اور اس کی وجوات بتا رہے ہیں دیکھیں بات سنیں آپ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی ڈالر مہنگا ہو گیا امریکہ کا ڈالر امریکہ میں مہنگا ہو گیا تو جب سونہ مہنگا ہوتا ہے تو وہ سنیارے کے گھر میں مہنگا نہیں ہوتا آپ کا کیا خیال ہے سنیارے کا سونہ سستہ ہی رہتا ہے اسی طرح جب ڈالر مہنگا ہوا ہے یا مہنگائی ہوئی ہے تو وہ پوری دنیا میں ہوئی ہے اکیلے ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہوئی آپ ذرا پہلے گوھر کر لیا کریں آپ باتیں کرتے ہیں ٹکے ٹکے کی سر اتنی مہنگائی میں ٹکے ٹکے کی باتیں ہی ہو سکتی ہیں نا روپے ہیں روپے کی تو نہیں کر سکتے میں تمہیں ٹکے ٹکے کی باتیں کریں نا ڈالروں کی نانا کریں اور کیا کہتے ہیں اسیانے کے پلے لیتے لادے کاردی میلا میلا اچھا یہ بتائیں ترین انکل اکھل ہو جائے ترین انکل یہ کہڑا میرا ساڑھے ساتھ مندہ پتی جائے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ڈالر سستہ ہو جائے گا جانا ہوتا ہے اور باتیں تم بھی ڈالر کی پوچھ رہے میٹے ڈالر اور ڈول میں بڑا فرق ہوتا ہے حضور اے والا غریب آدمی کیا کرے وہ دہی لینے جاتا ہے تو بھی اس کو یہی سننا پڑتا ہے کہ دہی مہنگا ہو گیا اس لیے کہ پٹرول مہنگا ہو گیا اس لیے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا پیاس لینے جاؤ ڈالر مہنگا ہو گیا سبزی کوئی بھی لینے جاؤ ڈالر مہنگا ہو گیا میں تو سمجھتا تھا آپ پروگرام کر کے جب گھر جاتے ہیں تو شہزادوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں وہ عزیزی پھر ٹھیک کہتا ہے کہ سارے گھر کے کام آپ کو ہی کہتے ہیں دیکھیں اٹس نوٹ مائی فالٹ اگر آپ کو ہر بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے درک مہنگا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے یہ سبزی مہنگی ہے ڈالر مہنگا ہو گیا اس لیے کریلے مہنگی ہے رینزا گورا کریلے تو نہیں کہتا لیکن ہائے پاگ لگے رہے ہیں بہت اچھا کہتا ہے وہ پھر گورا نہیں جی ہونا ہو تب ایسے رنگ گورا ہوئے گا کہنا میں یہ چاہتا ہوں جنیت صاحب کہ یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے پوری دنیا میں ڈالر کی قیمت بڑی ہے صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بڑی اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہاں ملک میں ترقی شروع حضور اے والا پوری دنیا کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنی عوام کو بتا رہی ہیں تسلیح دے رہی ہیں کچھ اقدامات کر رہی ہیں آپ کی طرف سے کوئی اقدام نظر نہیں آ رہا جی میں بھی آپ کو اسی حوالے سے بتا رہا ہوں میں کوئی موسم کا حال نہیں سنا رہا آپ کو اور اقدامات بھی ہو رہے ہیں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں جلد آپ کو یہاں پہ بھی خوشحالی نظر آئے گی مگر عوام کو چاہیے کہ گورنمنٹ کا ساتھ دیں میرا ساتھ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اچھے دن بھی دیکھنے کو ملیں گے آپ تھوڑا سبر تو کریں نا ابھی تو حضور اے والا یہ سننے میں آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق آپ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں ابھی پیٹرل پرائزز جو ہے وہ ریگلر بیسز میں بڑھیں گی دیکھیں جنایت صاحب یہ جو لوگ شور مچاتے ہیں ہم آئی ایم ایف کے آگے لیٹ گئے ہیں بلکل ایسا نہیں ہم اللہ کے فضل سے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی برابری کی بات کرتے ہیں دیکھیں ہمارے جب بھی مذاقرات ہوئے ہیں آئی ایم ایف بھی جیت گئی ہے اور ہم بھی جیت گئے ہیں وہ ریٹ بڑھانے میں جیت گئے ہیں ہم مذاقرات کرنے میں جیت گئے ہیں اور ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کے جنایت صاحب ہم نے سامنے مذاقرات کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں اور ہم بھوری پہ بیٹھے ہوں یہ پاکستان کی بڑی جیت ہے ترین صاحب صرف تسلیہ دیتے جا رہے ہیں خدارہ کچھ کام کر کے دکھائیں اچھا جی بوتل پکڑائیں فلٹر سے بھار کے لا دیتا ہوں یا کولڈرنگ دے میں دانتوں سے کول دیتا ہوں خدا کے لیے اس طرح شور مچانے سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے اب ساری دنیا میں ہی مہنگائی ہوئی ہے ہماری اکیلی یہاں پہ مہنگائی نہیں ہوئی ہے ہم بھی دنیا کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہم کوئی چاند پہ نہیں رہتے تو انشاءاللہ سارا کام ٹھیک ہوگا تھوڑی دیر صبر کریں انشاءاللہ اچھے دن بھی آ جائیں گے نہیں یقین تو عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا وہ گانا سنیں اچھے دن آئیں گے شوقت صاحب آپ بھی سنتے ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کو اور آپ کا کیا خیال ہے میں کام کرتا ہوں کیوں آپ ادھر ادھر کی باتوں میں الجا رہے ہیں میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بہت جلد آپ خوش خبریاں سنیں گے وہ کیسے جی نرس آکے کہے گی جی مبارک وہ لڑکا ہوا ہے یار میڈیا پہ ہر چیز سامنے آ جائے گی آپ کو کیا فضول آپ سوال کرتے ہیں میرا مطلب ہے یہ جو مہنگائی شنگائی سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف اسی دور میں نہیں ہوئی پچھلے چوتر سال سے مہنگائی تو ہوتی آ رہی ہے تو آپ اگر عروج پہ ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی ہم کوشش کر رہے ہیں اچھا آپ کی کوششوں کے حوالے سے ترین صاحب یہ فرمائے کہ آپ فرٹلائزر کمپنیوں کو ایک سو پچاس ارب روپیہ سبسیڈی دے رہے ہیں گیس کی مد میں اس کے باوجود یہ خات کا بوران جو ہے وہ مو کھول کے کھڑایا آگے ہیں آپ جنیس صاحب اسی سے اندازہ لگائے نا سبسیڈی دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ ریٹ نیچے آئے اور اگر سبسیڈی دینے کے باوجود دکاندار اپنی پروڈکٹ کا ریٹ نیچے نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے بادنیتی ہے یہ تو جنیس صاحب خاد والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ خاد نے بھی آخر کار مٹی کے ساتھ مل کے مٹی ہو جانا ہے تو اگر ہرشہ مٹی ہو جانی ہے تو پھر ہمیں کیوں آپ اداپ ہی پڑی ہوئی ہے میں یہاں پہ لوگوں کو یہ بھی تسلی دینا چاہتا ہوں کہ فکر نہ کریں انشاءاللہ سعودی عرب سے ڈالر بڑی جلدی ہمارے بینکوں میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں حضور عبارہ دس دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اگلے روز جو ہے سعودی ڈالر پہنچ جائیں گے جنیس صاحب بخت لگتا ہے پیسے جو ہیں وہ بینکوں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں کہ یہ کوئی وڈات آیا نہیں ہے یہ ڈالر ہے ڈالر جنیس صاحب اس نے ایک پروسس کے تیت آنا ہوتا ہے حضور آ بھی جائیں نا آپ وہ راستے میں بیرا انٹرچینج پہ لنچ کر رہے ہیں ڈالر یار انہیں سعودی عربوں آنے ہیں اسلام آبادوں نہیں آنا توکر ترین صاحب آپ مجھے یقین دلائیں کہ منگائی کم ہوگی یا میں انہوں کوڈ پینٹ ہی بیچنا پے گا پیسے منگائی کو ایک سیڈ پہ رکھے پینٹ کوڈ بیچ ہی دیں وہ بھی ویچارے سوکھدہ سال ہیں آپ اپنا فیملی لباس پہنے تو تیسلوکا کیا بات کر رہے ہیں آپ شوکترین صاحب یہی ہمارا فیملی لباس ہے بریٹش راج میں میرے دادا جان بہت اونچی پوسٹ پہ بیٹھے تھے یہ آپ بس کی چھت کو پوسٹ کہتے ہیں جی شوکترین صاحب میرے دادا کا توتی پول تھا تھا اس ٹائم کیونکہ وہ بجاتے ہی توتی تھے آپ کرتے ہیں باتیں سر آپ کو کیا پتا انگریز کی نظر میں توتی بجانے والے کی بہت عزت ہوتی ہے نہیں صرف انگریز کی نظر میں نہیں ہماری نظر میں بھی آپ کی بڑی عزت ہے غوری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آرڈسٹ ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گھبرائیں نہ انشاءاللہ سعودی عرب سے بڑی جلدی یہاں پہ ڈالر پہنچیں گے ہر طرف آپ کو خوشحالی نظر آئے گی اور آپ بہت سی مزید خوش خبریاں سنیں گے سرین صاحب آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ لیکن یہ فرمائے کہ غریب آدمی کیسے خوش ہوگا جنید صاحب یہ جو میں خبریں سنا رہا ہوں یہ غریب آدمی کو خوش کرنے کے لیے سنا رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے یہ ساری پوری ہو نہیں ہے پاکستان کا غریب آدمی بچارہ یہی سن کے پریشان ہو جاتا ہے ڈالر اوپر چلا گیا اور یہی سن کے خوش ہو جاتا ہے ڈالر نیچے آگیا بلکل اسی طرح جیسے غریب آدمی کا بچہ چھات پہ چلا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے نیچے آجائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور ترین صاحب غریب آدمی دا بچہ اٹھے جاوے تو تاں پریشان ہوں دا کہ چھاتے بنیرے نہیں ہوں دے تو تھلے آج میں تو تاں خوش ہوں دا بھی ادھے کو سودا مگونا ہے میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ڈالر کے اوپر نیچے جانے سے گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ جن کے پاس ڈالر ہوتے ہیں ان کے چھات کے بنیرے بھی ہوتے ہیں اور انہوں نے سودا مگانے کے لیے نوکر بھی رکھے ہوتے ہیں بس آپ فکر چھوڑ دیں انشاءاللہ ڈالر بہت نیچے آ جائے گا اتنا سستہ ہو جائے گا کہ غریب آدمی کی جیب بھی ڈالروں سے بری ہوگی لیکن ترین صاحب یہ ہوگا کس طرح اس میں عوام کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا وہ کیسے دیکھیں ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے گھروں میں مولوی صاحب کو بلا کے دعا کرائیں کہ یہ اللہ ڈالر نیچے آ جائے آپ حسینہ اللہ پاک دعائیں سنتے ہیں ہفتے دس دن بعد دیکھیں لوگ ڈالر اپنے گھروں کے بار چھابیوں میں لے کے بیٹے ہوگے آوازیں لگا رہا ہوں گے کڑیوں مڈے ہو ڈالر بڑی دے لئی جاؤ نہیں یہ ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے اور آپ یقین رکھیں کہ یہ ہوگا ایک چھابی جو پھولیاں چھولے پہے انگے دوجہ ڈالر پہے انگے لوگ کی پھولیاں چھولے لینگے ڈالر کوئی نہیں لے چیزیں بن بھی نہیں رہی تھی چیزیں بک بھی نہیں رہی تھی تو ایک طرح سے دنیا بن تھی اب اچانک ڈیڑھ دو سال کے بعد چیزیں بننا بھی شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں بکنا بھی شروع ہو گئی ہیں اچھا جی اس وقت جو پوسٹ کرونا دور گزر رہا ہے کرونا کے بعد کا دور گزر رہا ہے اس میں پوری دنیا میں ایک فنومنہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ جو نئے کاروبار ہیں یہ جو پہلے سے موجود کاروبار ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا ان میں نئی نئی جوتیں سامنے آ رہی ہیں نئی نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو دیکھنے میں آیا رہی ہے اور یہ جو مہنگائی کی ایک ویو ہے پوری دنیا میں اس کی بھی ایک جو اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا ڈیڑھ دو سال تک بند رہی ہے پوری دنیا بند تھی دنیا بند ہونے سے ظاہر ہے کاروبار بھی بند ہو گئے ایر کبر آیا نہ کر تیرا رانگی میرہ آل ہے چھڑ دے تو اس گھل سنو تا صحیح جو بند نے پہلے نہ دیکھی نہ سنی وہ فنومنا سامنے آ رہے اچھا ایسا بھی ہو رہا فلاں ملک میں ایسا بھی ہو گیا اس میں سب سے بڑی بات جو ہے نا کہ یہ ہے کہ پروڈکشن بھی بند تھی کنزمشن بھی بند تھی دیکھو مطلب چیزیں بند بھی نہیں رہی تھی چیزیں بیک بھی نہیں رہی تو ایک طرح سے دنیا بند تھی اب اچانک ڈیڑھ دو سال کے بعد چیزیں بننا بھی شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں بکنا بھی شروع ہو گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ یک دم ڈیمانڈ آئی ہے کوئلے کی قیمت جو ہے وہ آسمان پہ پیٹرل پریسز آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں تو پوری دنیا کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا پاکستان بھی اس حوالے سے نئے کاروباروں کے حوالے سے ایک طرف مہنگائی ہے دوسری طرف یہ جو کچھ انیشیٹیوز ایسے ہیں جس سے لوگ نئے کاروبار کرنے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں رجوع کر رہے ہیں کہ نئے کاروبار چھوٹے پیمانے پر کیسے شروع کیا جائے نوکریاں اتنی ہیں نہیں ہیں اس میں جو سب سے زیادہ جو سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے کاروبار چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنے کے لیے ظاہر ہے جس نے شوگر مل لگانی ہے اس نے مجھ سے تو نہیں مشورہ کرنا صحیح وہ کسی پڑے لکھے بندے سے مشورہ کرے گا یا رہ تیرے گل تو یادہ یادہ ہی پوچھے گا نا پاری چارج دو چمچیاں پانی کے کچھ لکھ لیکن یہی تو گر کی بات میں اس کو بتاؤں گا کہ دو چمچے ڈالنے تین چمچے جس سے وہ اپنی کھپت کا اندازہ لگائے گا گٹ نہیں میں ہماری سیریز روڑ تم دیئے دیکھو کہ سب سے زیادہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے لیکن اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو بندہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے چھوٹے سرمایے سے وہ سوال تو یہ ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ یار میں کون سا کاروبار کروں لیکن درست بندوں سے یہ سوال نہیں پوچھتا دنیا میں اگر کوئی بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اور محدود سرمایے سے کرنا چاہتا ہے تو بہترین جو شخص ہے نا اس کا جواب دینے والا وہ خود ہے اپنے آپ سے وہ سوال کرے اپنے آپ نہ کلنا کرتا بندہ پاگل شروع میں نیا کاروبار جو ہے وہ پاگل بننے کا متقاضی ہوتا ہے پاگل ہونا بڑتا ہے بچیاں نونا نا کہے کہ کیا سیرا میں تنپی ہو تو پاگل ہو گئی یار پر جائی تم نا بھی کاروبار کرے تو بچوں کو یہی کہتی ہے جب تم گھر سے باہر جاتے ہیں چلو آپنا ٹاپک کرو چلو کلیاں بندیاں ناہا جال کرے چیشے دکے کھلو گے ایک سامنے جائے گا اچھا میں بات یہ بتانے لگا تھا دیکھیں کام جو بھی کرے نا آپ سنسیریٹی کے ساتھ کریں آپ کچھ باتیں ہیں نئے کاروبار کے حوالے سے وہ آپ ذہن میں رکھیں اللہ تعالی برکت ڈالے گا میں نے بتایا نا سلیم فازل صاحب ابن فازل کے نام سے انہوں نے ایک محاذ پورے پاکستان میں سنبھالا ہوا ہے کہ نئے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے انجیو بنائی ہوئی ہے اور وہ بالکل ایک خبت ہے ان پہ تاری ایک بقاعدہ وہ obsession لے کے چلے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو نوجوانوں کو نئے کاروبار کی طرف گائیڈ کرتے بھی ہیں وہ بھی ماشاء اللہ بہت باسلہیت آدمی ہیں اچھا مجھے ان کی بات بڑی پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر کاروبار بہت زبردست ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے بہت منافع بخش ہوتا ہے اور اس کا بیان ثبوت یہ ہے کہ وہ کاروبار ہو رہا ہے دنیا میں وہ کاروبار ہو رہا ہے تو وہ منافع بخش ہے وہ کاروبار ہو رہا ہے تو وہ بہت زبردست ہے منافع بخش ہے تو ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا اچھا اصل بات یہ ہے اس میں جو میں کہہ رہا ہے اپنے آپ سے کون سے بھئی اپنے آپ سے سوال آپ نے یہ پوچھنا ہے ہم پہلے بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا اپنا ملان کس طرف ہے میرا رجحان کس طرف ہے میرا شوق کیا ہے میری تعلیم کیا ہے میرے پاس ہنر کیا ہے میرے پاس پیسے کتنے ہیں میرا علاقہ کون سا ہے میرا تو کوئی شوق ہے چھٹے چال ہونٹوں ہوتے گاڑی جی دال پائی ہاں تو میرا بیٹا پھر آپ یہی کاروبار کریں آپ گجرہ والا میں چوک میں جہاں پہ وہ نہیں شروع ہوتا گجرہ والا جہاں وہاں پہ ہونچا سا چھوٹرہ اپناو دیکھ رکھو اور بیٹھو نہیں نہیں خود کھانے کا یا کتنا کھالوگے تم گوگے ہو کتنا کھالوگے تین پلیٹیں کھالوگے میرا مطلب ہے کہ دال چول میں بیٹھاں گا تو میرا رونا نکلے موف تو کوئی کھالے بسم اللہ ہمارے میں بیٹھ کے تنہیں آپ کھا سکتے ہیں تنہوں نے نظر ہی ایسی لانی یہ ایک اور بات جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے کہ جب آپ کی فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں یا میں پیسے منج کر سکتا ہوں اس میں اس بات کا خیال رکھیں بہت ضروری بات ہے یہ کہ کوئی کاروبار کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا یہ آپ کا رویہ ہے آپ کا ایٹیشوڈ ہے جو اس کاروبار کو عزت بخشتا ہے یا آپ کو کسی مطلب زلط سے آشنا ریڈی والے نے بھی پلاو لگایا ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ پھر چھے دکانے لیتا ہے گجرہ مالا میں وہی دیکھو نا کہ اگر اس کی نیت صاف ہے وہ ریڈی پہ چاول بیشتا ہے اور الٹیمیٹلی وہ اس شہر کا ایک بڑا برینڈ بن جاتا ہے ہاں جی بقاعدہ پورے پاکستان میں پھیل گئے ہیں یہ روٹی کھانے پینے کا کاروبار کرنے والے ہیں ایون آپ دیکھیں کہ یہ کیفیٹیریا چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بھی اتنا کمار ہیں ماشاءاللہ اور یار بلکہ میں تو ایمان سے جب بھی لاور میں پھر رہا ہوتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ کیوں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دھڑا دھڑ کاروبار ہو رہے ہیں جن کے نہیں ہو رہے وہ کریں ضرور احمد کریں آگے بڑھیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اللہ تعالی برکت ڈالنے والا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی بھیڑ چال کا شکار نہ ہو کہ جناب ساری دنیا جو ہے وہ ریسٹورنٹس کھول رہی ہے تو میں نے بھی ریسٹورنٹس کھول رہی ہے آپ پھر میں وہیں جاؤں گا کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرے پاس کیمتی میرا پلاس پوائنٹ کیا ہے میری تعلیم کیا ہے میرا ہنر کیا ہے میرا تجربہ کیا ہے میرا رجان کیا ہے اور یہ کام میں کانفیڈنس سے کر سکتا ہوں ظاہر ہے کانفیڈنس سے بندہ وہی کام کر سکتا ہے جس کا اس کو شوق ہو یا تجربہ ہو یا تعلیم ہو یا ہنر ہو یہ تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اس کاروبار کی طرف راغب کرتی ہیں اور پھر انسان جب جمپ ان کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آتھ پکڑے اس کو کامیابی کے ساتھ لگا ایک اور بہت اہم بات جس کا آج کل کے دور میں خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ یہ مت دیکھیں کہ آج کا دن آج ہی ختم ہو جائے گا آپ کا کاروبار جو ہے وہ دو سال پانچ سال دس سال بیس سال بعد بھی کاروبار ہی رہے گا آپ کو نئے دور کے تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں نئی ٹیکنالوجی کون سی آئے گی اور کل تک جو آنے والا کل ہے اس میں کیا اس چیز کا یا یہ جو کاروبار ہے یہ وائبل رہے گا یا اس میں نئی جو ہوتے ہیں اختیار کرنی چاہیے تو وہ جو ہوتے ہیں جو کل آپ نے اختیار کرنی ہے وہ آج ہی سوچیں آج ہی اس میں وسط کیا تو گنجائش رکھیں کہ میں نے کل کل آئے اس کاروبار کو وسیع کرنا ہے اور اس کی ٹیکنالوجی کو تبدیل کرنا ہے یہ ضرور ذہن میں رکھیں یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے اور ایک یہ کہ خود سے مشورہ کریں جب اگر آپ ایک فورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی دس بیس لاکھ روپے سے کاروبار کرنا ہے تو پچاس ہزار یا ایک لاکھ روپے آپ ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ کو ضرور دیں آپ ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں بجائے یہ کہ آپ چوک میں بیٹھے ہوئے بابا جی سے پوچھیں جا کے اور بابا جی آپ کی جو رئی سے ہمت ہے یا حوصلہ ہے اس کو بھی ختم کر دیں تو پتر ایک کام نہ کریں سادہ کام نہیں کریدا ہے اس بڑے بڑے ڈوب گیا تو آپ نے کھڑے کھڑے ہی فاں پر ڈوب جانا ہے اب بالکل بڑی سمجھداری کے ساتھ بڑا پلان کر کے اور اچھے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کر کے کام شروع کرنا چاہیے ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے میں نے اپنے گھر میں ٹوٹی لگوائی ہے اس سے وہ ٹوٹی میں کھولتا ہوں وہ نیچے پانی آتا ہی نہیں ہے ایک ایسے دھار جاتی ہے ایک ایسے جاتی ہے یار تم ایک ویری ٹوٹی سے ادھر ادھر ہو کے دیکھو ناظرین آج حسبحال کے اس علامتی کرٹیرے میں ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کی معمولی سی لالچ یا تھوڑی سی کتاہی پورے گھر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے یعنی ایک پلمبر یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے سارا گھر تِتر بِتر ہو جاتا ہے کام خراب ہو جاتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کیونکہ گھر بھی ایک کنجوس ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں یہ نہیں یہ لگوا لو یہ نہیں یہ لگوا سستے میں کام کر جو سستے میں کام میں تو بیرلیکیج تو ہوگی بھائی یہ بات نہیں ہوتی کہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں لگواتے اصل میں آپ دھرامی سے کام کرتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب کام ہو جائے گا تو اس کے بعد مجھے کسی نے کیا کہہ لینا ہے یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ ہماری غلطی نہیں ہوتی نیا گھر بناتا ہے انسان کروڑوں روپیہ اس پہ لگاتا ہے ان کی معمولی سی ایک غلطی یعنی اگر یہ ایک جوائنٹ جو ہے وہ نیت کے ساتھ نہ لگائیں وقت نہ دیں توجہ نہ دیں تو وہی جوائنٹ جو ہے اس سے بعد محسی پہ شروع ہو جاتی ہے تو پورے گھر کا ساتھ ہے ناس ہاں ہاں وہی بات ہو گئی نا صرف ایک مچھر سارے گھر کو ہٹڑا بنا دیتا ہے صرف چھوٹی سین کی غلطی سے سارے گھر کا بیڑا گھر ہو جاتا ہے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے میرے ایک دوست مجھے اپنا گھر دکھانے لے گیا اور ایمان سے رونا کا ہوا ہوا کہتا ہے یا نیا گھر بنوایا ہے چھ سات مہینے میں یہ دیکھو کہ آؤ اور واقعی ساری بڑی دیوار تھی جو اس کے ایک سائیڈ ساری گھر کی اس میں وہ سیم آئی ہوئی ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں پلمبر سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آئی ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں تلے سے زمین نکال دے یہ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں روپیہ لگے گا اور آخر میں آپ کو ہزاروں پر پسا آگے مارتے ہیں بھائی اگر لاکھوں کا کام اگر ہم جاروں میں کر رہے ہیں یہ تو پھر ہماری امانداری ہوئی نا لاکھوں کا کام لاکھوں کا نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی معمولی سا کام ہے تم پہلے ڈراتے ہو یہ کہے گے کہ یہ لاکھوں روپیہ کا کام ہے یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے ایک بار میرے کسی ایک گھر کے حصے میں کوئی سیپیج آگئی تو میں نے پلمبر کو بلایا تو وہ دیکھ دو کہ بڑے آرام سے اتمنان سے مجھے سائیڈ پہ لے گیا کہتا ہے جنرے صاحب کتنے کا گھر لیا تھا میں نے کہا یار میں نے تو خود بنایا تھا پیسے ایسے کر کے کہتا ہے بیچ دیں گا کتنے کا بیک جائے گا میں کہا یار کیا ہوئے تمہیں بیچنا کیوں ہے یہ بہت مہنگا کام ہے اس پہ بھی اتنی پیسے لگی جائے تو بعد میں اس نے پانچ ہزار روپیہ مو ٹھیک کر دیا نہیں تو وہ بندہ باری ہے یا جیل میں آج کل آتا جاتا رہتا ایسے واقعی یہ واحد ایسا شعبہ ہے جو ساری کیتی کتری پہ پانی پھیر دیا اچھا پھر اپنا جو بل انہوں نے تیع کیا ہوتا ہے اس میں سے پیسے بچانے کے چکر میں مال ناکس اور پتہ نہیں کیا کیا اور پھر اگر بندہ کہے کہ میں خود سمان خریدوں گا تو پھر اس پہ بزد ہوتے ہیں جہاں پہ ان کی کمیشن تیع ہوتی ہے اس دکان کے اوپر جائیں اس دکاندار کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہ پارو جو کیر کے لائے ہے ہمارا یہ سینٹری فٹر دوست وہ چونکہ لے کے ہی ادھر آیا ہے ہماری دکان میں اس نے لینے ہی ہم سے ہے سودا وہ پھر سودا دینے میں اس کی کوالٹی میں بڑا فرق ڈال دیتا ہے اور اس دکاندار کے ساتھ اشاروں کے ناہے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ گاہ کام درد بان کے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں اتنے زیادہ کم کرو کم کرو کم کرو جار سب کچھ تو آپ لوگوں کو پتہ تو پھر فٹنج بھی خود ہی در لیا کرو آپ لوگوں اس لیے بلو باتت ہو میں پتہ سارا کچھ ہے تمہیں اس لیے بتایا اگر مجھے کوبے ہو کے ٹوٹی کھولنی پڑتی ہے تو ذرا موتروں کھڑو کے کھول لیں اچھا ہر ٹیکنالوجی آ چکی ہے ہر چیز لیکیج یہ وہ ہر چیز ان کی ٹیسٹ ہو جاتی ہے مگر وہ سارا کچھ ٹیسٹ ہونے کے باوجود دوبارہ اگر لیکیج ہو تو پھر تو یہ بلکل ہی قابل معافی نہیں ہے مطلب آپ دیکھیں نا جی کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہوتا کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہوتا کوئی پائپ کہیں سے لیک کر جائے اس سے سارا گھر کی شکل بگڑ جائے اسی بات سے تو یہ ڈراتے ہیں کہ جناب ساری ٹائلیں اکھاڑ دیں گے سارا پلستر اکھاڑ دیں گے ساری چھت اکھاڑ دیں گے وہ اپنی طرف تو ایک طرف اس کی وہ جو سیم ساتھ ہمسائیوں کے گھر بھی جاتی ہے پھر ان کی طرف سے بھی اور اتنے اتنے ویسے یہ سارے لوگ ایسے بھی نہیں ہیں بڑے بڑے بیچ میں ایماندار آدمی بھی ہیں میں ذاتی طور پر بخ خدا ایک بندے کو جانتا ہوں اتنا ایماندار اتنا ایماندار میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرح یہ گزارہ کرتا ہو اس طرح کے لوگ بھی ہیں ایک ایک چیز کے ساتھ وہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور میں ان کو دیکھ کے اشرف صاحب کو دیکھ کے یہ سوچتا ہوں کہ یار اگر یہی کام یہ لوگ ایمانداری کے ساتھ کریں تو یہ کتنا بابرکت کام ہے اچھا آج کل سردیاں ہیں گیزر جو ہے وہ بڑا ضروری ہو گیا گیزر میں اتنا رولا ہے یہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں عجیب عجیب مطلب جا کے سب سے پہلے تو یہ کہہ دیں گے بدل لو انہیں یار تینوں نہ بدل لے جاتے ہی کہہ دیں گے بدل لو انہیں کتے چلنے اور وہی آوالی بات اگر سختی سے بات کریں تو اوہی گیزر جیڑا دیکھو بھائی صاحب گیزر کا کام بڑا ٹیکنیکل کام اور بڑے دھیان سے کرنا پڑتا ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ گیزر بدل لو بھائی اوپائی اصل بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پرانے گیزر کا گاہک ہوتا ہے ادھر آپ نیا لگوا دیتے ہو اور دوسرے آدمی کو وہ پرانے والا فروخت کر دیتے ہو دوہا پاسیو کمیشن ہے بھائی میں نے کبھی کوئی دو نمبری کام نہیں کرا امیشہ حلال کر کے کھائی ہے اللہ کرے تمہارا ذہن ایسا ہی ہو مگر کافی لوگ آپ میں اس طرح کے ہوتے ہیں جو بھائی مانیاں کرتے ہیں سر جی یہ بھائی مانیاں تو ایسی ایسی کرتے ہیں میں نے اپنے گھر میں ٹوٹی لگوا ہی ہے اس سے وہ ٹوٹی میں کھولتا ہوں وہ نیچے پانی آتا ہی نہیں ہے ایک ایسے دھار جاتی ہے ایک ایسے جاتی ہے یار تم ایک ویری ٹوٹی سے ادھر ادھر ہو کے دیکھو میرا خیال ہے وہ تار تمہیں دیکھ کے سجی خبے ہو جاتی ہے نہیں وہ اس نے میرا کل پانی کے لیے لگا ہی نہیں ہے اور راستہ بتانے کے لیے لگا ہی ہے دائیں بھائیں ہو جاؤ ناظرین یہاں میں لیں ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آج میں ذکر کر رہا ہوں لیونگ لیجنڈ ندیم صاحب ایمان سے ایسے پیارے فنکار ہوئے ہیں لو جی آج ہم چکے ہفتہ ہے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے سٹار ڈسکس کریں گے اور آج جس سٹار کا میں ذکر کرنا چاہوں گا موسٹ شائننگ سٹار میرے علامہ تمہیں کوئی بندہ سوجتا ہی نہیں ہے یعنی صرف ایس فلم چکامہ کیتا ہے سلور سکرین کے خواب دیکھتا ہے تمہاری نظر میں میں بارہ مند کی دھو بن ہوں حد ہو گئی ہے تمہارے والی تم سنو گے تو خود بڑے خوش ہو جاؤ گے آج میں ذکر کر رہا ہوں لیونگ لیجنڈ ندیم صاحب کیا بات ہے ایمان سے ایسے پیارے فنکار ہوئے ہیں صحیح میری زندگی میں اگر میں نے کوئی ہیرو دیکھا ہوا ہے تو وہ ندیم صاحب ہیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی سے تندرستی دیں نفیس آدمی نفیس آرٹس انتہائی نفیس رویہ کیا بات ہے انیس سو اختالیس میں انڈیا کے شہر ہے ہیدر آباد میں پیدا ہوئے تھے اور کیا میں پاکستان کے بعد ان کی فیملی جو ہے وہ کراچی منتقل ہو گئی اصل میں تو گلوکاری کا شوق تھا اور شروع بھی گلوکاری کی کراچی میں محفلوں میں فنکشنز میں گلوکاری کرنی شروع کر دی آپ حیران ہوں گے کہ مسعود رانہ صاحب اخلاق احمد صاحب کے ساتھ مل کے گلوکاری کی سنگل کرتے رہے ہیں جو بہت بڑے دونوں گلوکار بنے اخلاق احمد صاحب بھی اور مسعود رانہ صاحب بھی اور خود بھی خود ندیم صاحب بھی بڑا بڑا سپر اٹ گانا گایا ہوا ہے مگر ہوا یہ کہ اس وقت کسی کامپنی میں ملازم ہوئے ایز سنگر تو انہوں نے کسی پروگرام کے لیے ان کو ڈھاکا بیج دیا ڈھاکا وہاں سے کوئی کسی ریڈیو پر پروگرام کرتے تھے وہیں سے احتشام صاحب بہت بڑے ڈائریکٹر ہوئے ہیں بنگال کے بنگلہ دیش کے تھے بہت بڑے ڈائریکٹر تو ان کی نظر پڑی ندیم صاحب پہ انہوں نے فلم میں ہیرو لے لیا چکوری چکوری فلم میں ہیرو لیا نئے بندے تھے کہا ان کو کہ میں تو گلوکاری کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا نہیں تم ہیرو وہ استاد آدمی تھے انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ بھئی یہ تو بنا بنایا ہیرو ہے اور واقعی بنا بنایا ہیرو اگر کوئی لگایا نا جی سکرین پہ پاکستان انڈسٹری میں تو وہ ندیم صاحب اچھا چکوری فلم جو ہے اس کو خود ریلیز کیا ایت شام صاحب چونکہ نئے سارے بندے تھے گاسپ نئی تھی کراچی میں تو لگی نہیں نا اندر بنگال میں لگی ڈاکہ میں لگی ہٹو ہو گئی لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کراچی میں لگی تو شروع شروع میں نہیں اتنا اچھا رسپانس آیا آہستہ آہستہ لوگوں کو پتا چلا کہ وہ جو لڑکا نظیر بے اگدر گاتا تھا نا وہ ہے ہیرو لوگوں نے پھر فلم بھی چونکہ بہت ہی اچھی بنی ہوئی تھی جب دیکھنی شروع کی تو ایک آسی ہفتے چلی پلاٹینم جوبلی کی ہاں جی آن جی آن جی اور اتنے پیارے لگے اس میں اور اتنا اچھا کام کیا کہ لائن لگ گئی سپر ایٹ فلم لائن لگ گئی اس میں انہوں نے گانا بھی گیا ہوا ہے خود سپر ایٹ گانا اچھا ایک اور بات یہاں کلیر کر دوں کہ ندیم صاحب کا نام نظیر بیگ تھا اور یہ جو پہلی فلم تھی اس میں جو انہوں نے کردار کیا تھا ہیرو کا اس کردار کا نام ندیم تھا اچھا جی ہاں اس کے بعد پھر ان کا نام ہی ندیم اور ندیم کے نام سے ہی مشہور ہوئے اور سپر ایٹ ماشاءاللہ اچھا چکوری فلم انیس سو سٹھ سٹھ نائنٹین سکسٹی سیمن کو کراچی میں ریلیز ہوئی تھی اور پانچ ماہ تک پیراڈائز سینما میں چلتی رہی اس کے بعد ندیم صاحب کی جو فلم تھی نا چھوٹے صاحب وہ دو زبانوں میں ریلیز ہوئی اردو اور بنگالی بنگالی میں اس کا نام تھا سوٹو صاحب اس فلم نے بھی کراچی میں گولڈن جبلی کی اگلے سال انیس سو اٹھ سٹھ یعنی نائنٹین سکسٹی ایٹ میں لاہور میں ایک بننے والی جو فلم تھی نا جی سنگ دل اس کے لیے ندیم صاحب کو لیا گیا ان کے ساتھ ہیروین جو تھی وہ دیبہ بیگم تھی ندیم صاحب کو اس وقت سپر سٹار محمد علی صاحب اور وعید مراد صاحب سے زیادہ پیسے دیے لیا چونکہ فلمیں سپریٹ دے چکے سپریٹ فلمیں دے چکے تین فلموں کی ہیٹ ٹرک کر چکے تھے بس بر ندیم صاحب نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا واہ 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 ایسے ایسے ریکارڈ بنائے کہ دنیا حیران رہ گئی میرا خیال ہے انیس سو پچھتر میں اگست کے مہینے میں ان کا ایک ریکارڈ بنا دو فلمیں ایک اٹھی ریلیز ہوئیں جن کے نام تھے اناڑی اور پہچان ان دونوں فلموں نے پورے پاکستان میں گولڈن جو ایک ہی دن ایک ہی ہیرو یہ ریکارڈ سلطان رائی صاحب نے بعد میں تھوڑا ہے ان کی تین فلمیں جو ہیں جیر خان سالہ صاحب اور چند تینوں سپریٹ ہوئیں اس سے پہلے ندیم صاحب کا یہ ریکارڈ تھا اچھا ندیم صاحب نے کوئی ٹوٹل دو سو تیس پینتیس کے قریب فلمیں کیوں ہی ہیں کیونکہ بڑے چوزی ہیں بہت چوزی بڑا سکرپٹ دیکھ کے اچھی سٹوری دیکھ کے بڑی اچھی ڈائریکٹر بڑے اچھے چنتے تھے جن کو واقعی کام آتا تھا اسادسہ کے ساتھ کام کرنے کی طبیعت تھی اور کیا بھی بے شمار کام کیا اور ایک کلاس لوگوں کے ساتھ کام کیا جن میں پرویز ملک صاحب پانچ فلمیں ان کی سپریٹ ہیں پہچان تلاش پاکیزہ ہم دونوں قربانی ساری سپریٹ فلمیں پھر ندر السلام صاحب کی آئینہ بندش امبر زندگی پھر جعوید فازل صاحب کی دہلیز سائمہ لازوال پھر حسن طارق صاحب کی سنگ دل بہن بھائی شباب گرانوی صاحب کی دامن اور چنگاری لا جواب مطلب کیا بات ہے اور آپ ساری فلمیں دیکھیں آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ بڑا کمال چوزی آدمی چوائز تھی ان کی اتنی پیاری کہ بڑی بڑی پیاری فلم ان کے حصے میں آئی اور سر شبی مہارا صاحبہ کی بے پناہ فلموں میں انہوں نے کام کی اور ساری سپر ہٹ پلے بوائی فلم ہانگ کانگ ہاں ہاں سپر ہٹ آدمی رہے ہیں اور آپ کو یہ سن کے بڑا مدہ آئے گا کہ شبنم اور ندیم کی جوڑی شبنم صاحبہ اور ندیم صاحب پچاس تقریباً فلمیں ہیں ان کی بطور ہیرو ہیروین سپر ہٹ بابرا شریف صاحبہ کے ساتھ جوڑی سپر ہٹ جس ہیروین کے ساتھ بھی آئے ہیں اور میں چونکہ مجھے ان کے ساتھ تین فلمیں کرنے کا شرف حاصل ہے یا ایسا نفیس آدمی اور ہر نئے آنے والے چھوٹے بڑے ہرے کی اس قدر عزت کرنے والے گفتگو کا انداز ہی ان کا دل لبھا رہے ہیں میں یہاں ضرور منشن کروں گا کہ پاج نیاد میرا بقاعدہ میری ٹانگیں کہاں پر ہی ہوتی تھی کہ ندیم بیگ صاحب کھڑے ہیں آپ یقین مانیں بخدا کبھی بیٹھتے ہی نہیں تھے اگر کرسی ایک ہوتی تھی کرسی منگوا کہ میں منتیں بھی کرتا تھا سر تشریف رکھیں آپ کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں وہاں بھی آ جاتی ہے مجھ سے بھی تم شروع میں اتنے محروب تھے یعنی میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے سنم قدہ کے بوت آج سنم خانے میں قدہ بنے بیٹھے ہیں بارحال انتہائی خوبصورت ندیم بیگ صاحب کو ہزاروں سلام اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی لمبی صحت اندرستی والی مزید زندگی اتا آمین ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال اور آخر میں خوراسان کے ایک عظیم بزرگ کا عظیم کال کہ اپنی بیوی کے خرچوں سے زیادہ کمانے والے کو کامیاب مرد کہتے ہیں اور ایسے مرد کی تلاش کرنے والی کو کامیاب عورت خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ دنیا خبر کی دنیا